پاکستان کے ممتاز مصور جمیل نقش انتقال کر گئے ہیں پاکستان میں جدید اور منفرد انداز کے مصوری کا ایک دور تھا جو ختم ہوا ہے اسی سالہ جمیل نقش کو چار روز پہلے لندن کے سینٹ میری اسپتال میں علاج کی گھر سے لے جایا گیا جہاں وہ دورانے علاج چل بسے جمیل نقش قیام پاکستان سے پہلے آچولی 1949 میں 1939 میں بھارت کے شہر کرانہ میں بیدا ہوئے تھے پاکستان منتقل ہونے کے بعد نیشنل کالیج آف آرٹس میں داخلہ لیا جہاں انہوں نے استاد حاجی شریف سے منیچر مصوری کی تربیت لی مصوری کی خاص بات اگر آپ دیکھیں سامنے آپ کے ہے بھی تو عورت اور کبوتر کا ایک انیلیجی آپ سمجھ لیں ایک کمپیریزن ہمیشہ ہوتا تھا اور انہوں نے اسلامی خطاتی میں بھی اپنی علاق پہچان بنائی جمیل نقش کو حکومت پاکستان نے 1989 میں صدارتی تمغہ برائے حسنکار کر دے گی اور 2009 یعنی دس سال پہلے ستارہ امتیاز سے نواز ماروک مصور شاہد رسام سے بات کریں گے ان کے کام کی بیوارے میں اور ان کے زندگی کے بیوارے میں بہت شکریہ شاہد صاحب اپنے وقت ہی ہے شاہد صاحب جمیل نقش پاکستان کے ظاہر ہے چوٹی کے مایاناس مصوروں میں سے ایک تھے ان کے فن میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کی نگاہ میں آپ کی نظر میں ایسی کیا بات تھی جو ان کو دوسروں سے ممتاز کرتی تھی آج جمیل صاحب کے جانے سے ایک واقعی فضا ہے وہ کافی سوگوار ہے وہ ایک بلا شباہ ایک بڑے پینٹر تھے اور انہوں نے ساٹھ سال تک جس طرح سے پینٹھی تو وہ ان کا ایک اپنی مثال علاق بھی ہے بہت کمٹمنٹ کے ساتھ ساری دنیا چیزیں اور تمام چیزیں چھوڑ کے وہ صرف سے بارٹ کی دنیا میں مغند رہے جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ وہ ان کی کیا منفرد بات تھی تو ان کا جو اپنا سٹائل تھا وہ بہت ہی ایک منفرد انداز تھا ان کے کام کا جو ان کے موضوعات تھے کبوتر اور گھوڑا اسی کے اندر وہ حسن دلاش تراشتے رہتے تھے اور اسی کو انہوں نے پینٹ کیا اور اسی کے اندر سے زندگی کی نہیں نہیں چھپی ہوئی جہتے انہوں نے دریافت کی اچھا رسام صاحب ہمارے ہاں بھی اور ویسے بھی اگر آپ جنریلی دیکھا جائے تو ایک رواج ہے کہ فنکار کو اس کی زندگی میں وہ پذیرائی نہیں ملتی جس کا وہ مستحق ہوتا ہے موت کے بعد ہی یاد کیا جاتا ہے اسے تو جمیل نقش صاحب حالانکہ تو ورلڈ اوگر وہ فیمیس ہیں ان کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا ہوگا میرا خیال ہے کہ جمیل نقش صاحب ان چند خوش نصیب و بڑے لوگوں میں سے تھے جو اپنی زندگی میں بہت سرائے گئے اور بہت ہی اب ان کی پرنٹنگز ایک ایک ہی لاکھ ڈالر کی اور دکھتی ہیں تو ایسا نہیں ہے اور جہاں تک بات ہے ان کی اسٹراغل کی اور تو ہر آرٹسٹ کو ایک اسٹراغل تو کرنی بڑتی ہے جو نقش صاحب نے بھی کی تھی کہ اپنا کیریئر ایزا کمرشل آرٹسٹ کے انہوں نے شروع کیا اور اس کے بعد انہوں نے یہاں تک پہنچے لیکن جو اس میں بہت ہی کمال کی بات ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں وہ ساری سکسس کامیابی بھی دیکھی اور ایسا بالکل نہیں ہے کہ انہوں نے ان کے جانے کے بعد ان کو سراہا جائے گا شاہد صاحب لاسلی یہ بتائیے گا کہ ساتقین ہو گئے یا اسی پائے کے اور نام ہم اٹھا لے ہیں احمد پرویز شاہد سجاد اور ان کے دور کے جمیل نقش صاحبی تھے اب آپ کو اس پائے کا کوئی اور مصور پاکستان میں نظر آتا ہے؟ دیکھیں میں سوچتا ہوں کہ کوئی کسی کے جگہ نہیں لے سکتا یہ سب اپنی مثال آپ تھے اور اپنے اس کے اندر بلکل یقتہ اور نمائیت ہیں اسی لئے یہ ان کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے گی اور ان کا کام ہمیشہ ہی زندہ رہے گا رہی بات جس کلاس کے آپ بات کر رہی ہیں تو وہ کلاس کے لوگ تو میرے خالصہ بندہ بھی بند ہو گئے پیدا ہونے بھی بند ہو گئے ہیں اور جس تیزی سے خاص کر ہماری سسائیٹی میں خلا پیدا ہوا ہے اور لوگ بھی کہے ہیں اور پیچھے سے جو آنے والے جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس کو اس طرح سے فلکٹ نہیں کر پائے ہیں تو وہ بڑے ایک خفصوصناک بات ہے وہ چونکہ پوری سسائیٹی کا ہی ڈیکلائن ہے تو اس میں آرٹ ہو یا دوسرے شعبیوں وہ بھی تنظلی کا شکار ہوتے ہیں یہاں پہ تو مجھے جمالِ ثانی کے اکشیر یاد آرہا ہے وہ سنانا چاہوں گا کہ چراغ بشتے چلے جا رہے ہیں سلسلہ بار میں خود کو دیکھ رہا ہوں فسانہ ہوتے ہیں بہت بہت شکریہ معروف مصفر شاہد رساہم ہم سے بات کر رہے تھے اور جمیل نقش صاحب کو یاد کر رہے تھے